اعوذ باللہ من الشیطان مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعصا فیہم رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی جل کریم والأمین ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ يصالون علی النبی یا ایواللہین آمالوں صلو علیہ وسلم موتسلی معدروش دن دو چارمت باباوازی بلند ذرہ میں نو پتا لگ جائے گا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حبیقہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وعلا آلیکہ وعلا آلیکہ وعلا آلیکہ یا نبی اللہ تکیواز کھول دوئی السلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ وعلا آلیکہ وعلا آلیکہ یا رحمت للعالمین عزیزہ نگیرہ میران بہت ہی سارتی بات ہے کہ اجسی اپنے پیارے محبور صلو اللہ علیہ وسلم دے ملاد دی محفل سے جا کے بیٹھے ماشاءاللہ پانی محفل چودری منظور سیند صاحب انہیں بڑی محبت دنال ازدائی انتظام ہوئے تمام کی تا اور اس حالِ ثوابتی محفل بھی یہ چودری جعفر سیند صاحب انہیں دیں حالِ ثوابتی بھی محفل ہیں دعا کوں اللہ تعالی اس محفل پاک دے صدقے دینا سرکار بھی ساری امت دی بخشش فرمائی عدے بولے ہو عدے نہیں بولے ہو سارے آکھو آگے ہو ماشاءاللہ بڑی ذوق علی بیٹھے ہو بڑی پیار علی بیٹھے ہو بڑی محبت علی بیٹھے ہو بڑی لگن علی بیٹھے ہو سرکار دن ملاد سنن واسطے بیٹھے ہو بندہ جس کر کام واسطے کروں اوہ دا آکھ بندہ ہے کہ اوہ کام پورا کر کے جا بھی انشاءاللہ یہ میں لمحی چوڑی کال نہیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا جدو سرکار دن ملاد بیان کی تجائے گا سب تو پہلی باتیں بھی حضور دن ملاد کی مت سمجھنا کہ صرف اسی سننے ہی کر دیں آم تے ساڑھے تو علاوہ اور تا پچھے کسے نے کیتا ہی نہیں بلکہ حضور دن ملاد رابدے محبوب رابدے نبیان نے بھی کیتا ہے رابدے نبیان نے بھی کیتا ہے قرآن تو ثابت ہے جس طرح کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلید اللہ علیہ السلام دے متعلق ہوندہ ہے کہ کعبہ جدو رابدہ کار بنایا تے کعبہ بنا کے اللہ دی بارکا چاہتا ہے جو کہ یا اللہ کار تیرا میں بنا چھڑے انہو ابارکن والا تو پیچھا جائے اسے طرح چودری قبال صاحب خالق کائنات نے او منظر بھی بیان کیتا کہ جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم انہو کٹھا کیتا تے کٹھا کر کے فرمایا کہ سنو میں تو انہو خوش خبری دینا ہوا میرے بعد او نبی آئے گا جدا نام آسمانہ تے احمد ہوئے گا زمینہ تے محمد ہوئے گا پچھلے نبی بھی جیڑے نے حضرت آدم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی رسول پہ غمبر آئے نے ہر ایک نبی نے میرے نبی دا ملاد بیان کیتا ہے اور پھر خالق کائنات نے جدو سرکار تشریف لے کے آئے نے رب نے قرآن نازل کیتا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَا فرمایا اِذْ بَعَسَ بِهِمْ رَسُولَا میں احسان کیتا ہے میں احسان کیتا ہے جدو اللہ نے احسان تا ذکر کیتا ذرا توجہو میرے وار رکھنا جیڑی گل میں سمجھانا جانا جدو رب نے احسان تا ذکر کیتا میں اللہ دی بارکت کو سوال کیتا اے رب العالمین تو پرمونا ہے کہ میں احسان کیتا ہے ی اللہ میں اہ تدستٰ اے جیڑا احسان کیتا ہے شکھا تے کیتا ہے اے مرزئیا تے کیتا ہے اے کیمو لستے کیتا ہے اے شوشال لستے کیتا ہے ذرا توجہو رکھنا میں اللہ دی بارکت سوال کیتا کوئسٹن کیتا ی اللہ جیڑا احسان جتانا پھیا ائسان کیتا کیتا ہے ایمان والے آپ تے بئی مانا تے اکو رب دی بارکنچو آواز آوندی یہ میرے بندیا میری بارکنچ سوال کرن والے آپ جے میں احسان کیتا ہوندہ ہندوان تے آج اونا دے کاروی چندے لگ دے ہون ہولی بولے اچھیا خدر سبحان اللہ جنہیں گل سمجھن والے اچھو کیا خدر سبحان اللہ فرمایا اگر میں احسان کیتا ہوندہ بہی ماننا تے چندیاں اونا دے کٹھے تبھی لگیا ہوندیا اونا دے مسیطہ تبھی لگیا ہوندیا اونا دے بزارہ مجھوی چلیا لگیا ہوندیا چلاکہ ہویا ہوندہ ہر پاس سے جناب کی محفلہ سجیا ہوندیا اے رب العالمین پھر تو احسان کیلے تے کیتا ہے فرمایا علی المؤمنین اس بہا سفیہم رسولہ فرمایا میں مومنہ تے احسان کیتا ہے اونا ویچ اپنا رسول پہ چھنے فرمایا رب العالمین نے میں جیڑا احسان کیتا ہے تہی مانا تے نہیں کیتا میں ایمان والے تے کیتا ہے تہی تسی سمائیدار بندے ہو غلط سمجھا دے ماں مثال دے کے کوئی بندہ بزار جاوے تے بزار جا کے مٹھائی یا نہیں دکان تے جا کے پائی مٹھائی یا لیا میرے بانی کر آہ دبا ایک لے تے ادھے ویچ کلو مٹھائی پا دے ویچ گلاب جا من بھی ویچ راس گلے بھی ویچ بر بھی ہر شہ سونے ہی مٹھائی تیار کر تیار کر کے او پیکٹ بند کر پیکٹ بند کر کے دبا بند کر کے او سونا جناب جی لیا کے آوے تے او لیا کے اے ساڑے ماشاءاللہ حافظ صاحب بیٹھے نے اے حافظ صاحب رو لیا کے او گفت دے وے لاؤ جی حافظ صاحب آہ مٹھائی تو ہڈے والے گفت دے میں نو دس سو اے نو منو مٹھائی نا دبا لبے خوش ہونا ہے سارے بولو آپ کو آنو کوئی لیا کے جناب جی تبر رک دے وے کوئی مٹھائی لیا کے دے وے کوئی شہر لیا کے تحفہ پیش کریں دوسرا خوش ہونا ہے تو رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب میرا ہے تے میں ایمان والے آنو دیتا ہے تے جتا رب نا محبوب آیا ہے خوش ہوئی کر دے پر کوئی بے ایمان حضور دیامت خوش ہو سکتا سارے بولو کوئی خوش ہو سکتا صرف ایمان والے تاں یدید آنے کرابی اسی گلی گلی اوکا کیا ہوتے ہیں اہل سنت و جماعت تاں یدید آنے کرنے اوکا میرے نبیدہ ملاد کریا کرو حضور دیامت دی خوشی کریا کرو اُن کی آمد کی خوشیاں مناتے چلو ملکی آمد کی خوشیاں مناتے چلو ملکی آمد کی خوشیاں مناتے چلو ملکی آمد کی خوشیاں پورا زوگ گوڑا چاہی دائیں ہاتھ میں کہنا آج نبیدے ناتے بلانے کرو گے کیا ہوتے دیر میرا نبی باپ پھار لوے گا تیرا چاہتا ہے میری باپ حسیندہ نانہ پھار لوے ہاتھ بار کڑ کے درہ کیا دوے اُن کی آمد کی خوشیاں چلو ملکی آمد کی خوشیاں آشاء اللہ ملکی آمد کی خوشیاں مناتے چلو ملکی آمد کی خوشیاں مناتے چلو ملکی آمد کی خوشیاں مناتے چلو مومینوں ماں فلوکو سجاتے 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 چلو ملکی آمد کی خوشیاں مومینوں ماں فلوکو سجاتے چلو مومینوں ماں فلوکو سجاتے چلو مومینوں ماں فلوکو سجاتے چلو چراغا بھی کرنا نائے لگر بھی پکا حال 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 اے چکی رکھا جو میں دیکھا کوئی بندہ کو ٹلہ پہنے والا ماشاءاللہ سبحاناللہ سارے ہی تکڑے بیٹھے ہوں ہاتھ چوکیا خضرہ سبحاناللہ یا اللہ جیڑا اچھی سبحاناللہ آکے انہوں حضور دیدہ دیدار نصیب فرمائے یا اللہ جیڑا اچھی سبحاناللہ آکے یا اللہ انہوں اپنے معبوب دے گمبہ دے خضرہ دے زیارت نصیب فرمائے ایتھے کام رکھو گے تو انشاءاللہ سینے تھانڈ پہنے ہاں آفزا ماشاءاللہ بندے والیولی ٹور پہنے تو انشاءاللہ میرے نبی دھائیں آشک حضور نل پیار کرنوا لائے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نل محبت کرنوا لائے یہ محبتی تلیل کیے جننے بھی پیسے لب دینے جننے بھی سرمایہ لب دائے جتو پلاہ دا مہینہ آ جاندائے سونا ہی تلاو کر لیندائے راوی سجا دیندائے پدار سجی جاندے کار سجی جاندہ جاکما بھی جاکما گو جاندی ہے سونی محفل سجی جاندی ہے لوکی ہوتے پہنے محفل سجی شرکت کرتے پہنے کوئی ناتا پردہ پیائے کوئی قرآن دیا تلافتہ کردہ پیائے علمائی کرام ہوتے پہنے آکے حضور دیا مدہ مدہ ذکر کردے پہنے حضور دا غاشقے حضور دا غلامی توجہ ہو پوری توجہ ہو جانا مسلمان بھائیہ آسے پاسے خیال نہ کریں درہ میری گلہ وال درہ خیال کرنوی ہویا کیے مسلمان بھائیہ اے رہنڈا کی تھے ملکی یمن میں چھ رہنڈا ہے حضور دا ملاد اوٹھے کردہ ہے تھی ہویا کی اوہ دے گوانڈ میں چھ اوہ دے پڑوسیاں دا ایک کارے جس رہنڈا ایک یہودی رہنڈا ہے ایک یہودن رہتی ہے اوہ یہودن جریئے نا اپنے شہر نو یہودی نو کہہ دیئے کہہ دیئے میرے شہر میں نو نہیں پتا لگنا اے جینا سادھا گوانڈی ہے اے محفناوی سجاتا ہے اے راوہوی سجاتا ہے اے اتر بھی چھنکاتا ہے ہر پاس سے جگمہ جگمہ گو جاتی ہے اے کیوں کرتا ہے اے کس واسطہ یہ سونے اندرام کی دے جاتے ہیں اے پدار کیوں سجا دیتا ہے اے مکان کیوں سجا دیتا ہے اے جرازہ کیوں سجا کر دیتا ہے تھی ہو یہودی کہہ لگا کہہ لگا میری پیوی اے اس واسطے کرتا ہے کیوں کہ اے مسلمان اس مہینے دے اندر ربی علی وقت شریف دے مہینے دے اندر انہ دا نبی دنیا تے تشریف اللہ کی آئے انہ دا آقا دنیا تے تشریف اللہ کی آئے جدا انہیں کلمہ پڑھ گئے اے نبی دنیا تے تشریف اللہ کی آئے وہ دی آمد آمد دی خوشی دے اندر اے ہر شہ جڑی ہے انتدام کرتا پیائے پیسے بھی لوٹاندہ پی آئے نام خانہ دیوی خرمر کردہ پی آئے علمائی کرام دیوی خرمر کردہ پی آئے ہر پاسے پتیاں بھی لاندہ پی آئے چندے بھی لاندہ پی آئے اجراغہ بھی کردہ پی آئے توچھو جدو یہ نیگال یہ مسلمان بھائی آ اور جو اتنے جدو یہ نیگال سنی زبانوں بولنی نہیں بس دیلے بچے خیال کر دیئے دیلے بچے سوچ دیئے آندیئے اور جدے باستے ایتہ سونا انتدام کردہ پی آئے اب آپ کے ٹائے کس ہونا ڈائے ہوئے گا سبحان اللہ نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ رسالت نارہ تحکیم نارہ حیدت ہاں 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 یہ بھی جدے باستے ایتہ سونا جو انتدام حدا پی آئے یہ چراغہ ہوں نہیں آئے fitting بلک اٹھا سوڑا پندہ سجیہ پہ ہاں جی شامیانے لگے نے جناب جی لیٹا لگیا نے پتیاں لگیا نے تسوڑا سوڑا اللہ ترکیہ آتا فرما اچھی کا وہ آمین اٹھا سوڑا انتظام کرتا ہے جدے باز تھی اٹھا سوڑا انتظام کرتا ہے وہ آپ کیٹا ہے کہ سوڑا ہوئے گا اجھے دلوی تھی خیال کیتا ہے گل کیتی نہیں اتا رات آگئی ہے جدو رات آگئی ہے وہ جو ہودن ساؤں گئی ہے جدو ستیے تے قسمتہ ستارا چمک اٹھیا انہیں عجیب منظر بیکیا ایک سونی محفر سجی ہوئی ہے لوکی بیٹھے ہوئے ہیں بندہ ہی بندے نظریہ ہوتے پہنے جدو نگاہ اٹھا کے بیکی انہیں بیکیا ایک بندہ اٹھا سوڑا یہ ہے اٹھا سوڑا ہے جدے چیرے وال بیکھیے تھے چودوی راتے چاجنالو بھی دیا نا سوڑا اللہ سبحان اللہ انہیں بیکیا کہ چودوی راتے چندالو بھی دیا نا سوڑا ہے تے سوڑا سب تو اگاں بیٹھا ہوئے ہیں ہاں 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 تے تسی جڑے اگاں بیٹھو اکھو سبحان اللہ باہ بازے بلادہ ہچو کیا کھو درہ سبحان اللہ میں نو لگ دائے جیڑا بندہ پہلو تو لے گا جیدی کرنی نا بولے ہوئی بول پہ ہچو کیا کھو سبحان اللہ ایک بندہ سامنے بیٹھایا ہے نور دیا لاتا نکل دیا پہیاں نے جیڑے ایتن کی دنیا دا حجوں میں اے سونی نیفن سجی ہوئے اے کاؤڑوں میں تو جو کرنا مسلمان بھائیا وہ بندہیاں کہتا ہے بی بی آتے میں تساکہوں نے انہیں کیا یہاں تاسمینوں کاؤڑے کہنے لگا اے بی بی اے اوہ ہوئی نبی ہے جیدہ بلاد تیرے گواہ دیا نے کیتا گے سبحان اللہ انہیں کیا ہوئی نبی ہے کہ جیدہ ملا دی نیفن تیرے گواہ دیگاں نے سجائی گے جیدہ پتا چلیا نا تے بی بی مسلمان بھائیاں دل میں چھ خیال کر دیئے آن دیئے جی ایتن سونائیں پھر ایتن اخلاق کی ایتن سونائیں ہوئے گا سبحان اللہ وہ کیا ہے حضور تے حسن وار تے نور دیگا لاتا پیا نکل دیگا چیرا جو ہے واللہ لی ذریعہ جو ہے تے ماہ دا کل بسر تا کاجل علم نشرا دا سینہ یدلہ دے گورے گورے ہاتھ تجھ ایٹھا حسین و جمیل ایٹھا حسین و جمیلتہ رویكیا نا میں کہنا مسلمان بھائیے دا ترجمہیں دے کر لینے تاج دارے گولڑا پین سگید میرانی شاہزہ ورحمت اللہ علیہ نے کمال کر دی تیجہ دا ویکیا سرکار دے غسن ہو ویکیا دے آپ نے کلمہ توڑ دی تیار فرماؤ دینے مکی چلن پتر شاہ شانی ہے 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 مدھے چمہ کے دیلات نورانی ہے جی مدھے چمہ کے دیلات نورانی ہے کالی سل فیتے آنکھ مسہتانی 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 ہے سل فیتے آنکھ مسہتانی ہے سفتگیہ کا کافر کلمہ بھولے ایسے سو رہتے دنوں میں جانا کھا ایسے سو رہتے دنوں میں جانا کھا سونیا بچو سونیا تیری ہو گئی اپنے بندے بچھلے بھی آچو کے دنہ کھانو سونیا بچھلے بندے سونے تا جکھنے آئے ہزارہ پر سب تیرے تیتھنے سونیا بچھلے تیری ہو گئی اپنے بندے سونے تا جکھنے آئے ہزارہ پر سب تیرے تیتھنے تے ساری دنیا ساری دنیا تیرے بندے اسے سو دنوں میں جانا اسے سو دنوں میں جانا کھا جانا کھا او یہودن مسلمان باید اتوجہ کرنا جدوں میں کیا سرکار سامنے بیٹھے ہوئے نہیں بد دعا دے چہرے والا بیٹھائے ولی دیا ظرفہ والا بیٹھائے حسنہ حسین دا نالا بیٹھائے فاطمہ دا بابا بیٹھائے جدوں یہودن نے سوکھیائے حضور دے خسنوں میں کیا دنوں میں کی خیال ہوتا یہ ایتی صورت پڑی سونی ہے ایتی صیرت بھی چگی ہو لے گی فرحان اللہ فرحان اللہ خیال کر دی بھئیے ایتی صورت پڑی سوکھیائے اسی تیرے چہرے والا بیٹھائے پڑی سوکھیائے اسی تیرے چہرے والا بیٹھائے جدر تیرا لکھ موڑ لے جدر تیرا لکھ موڑ جائے گا اسا کی بلاویوں تریبنا رارے رسال رارے رسال رارے حید مرد کی بلاویوں تریبنا جھڑا اے محبو حضور جڑے نے نماز بھی آلت دی اندر نماز پڑھ دے پہنے تیسے آسمانہ وال بار بار قربان جاو ماں وہ چی دے چیلے نو راب بیک محمد بڑا کی کلم توڑ جی دے چیرے نو رب بار بار ویکھے تے تاک کے فرماوے محبوبا جی در تیرا دیل کردائے روک موڑ لے ایک شاید میں نا یہ تے ان پڑی سونی گال کی تی تے بڑا ہی آوست آپ کلم توڑ دیتے میرا دیل کردائے روشیر میں پاڑی چھتا پر توڑی ٹلی زبان لاغر یہ بھی نا پاڑ آدھ چوکے در آ کہندہ اے پانی روڑ دیتا اے پانی روڑ دیتا ایک تیرے بیکھن تیرے رب کی بلا موڑ سبحان ایک تیرے بیکھن تیرے رب کی بلا موڑ مل کے ذرا کہہ دو ایک تیرے ویکھنے تیرے رب کی بلا موڑ دیتا مل کے ذرا کہہ دو ایک تیرے ویکھنے تیرے رب کی بلا موڑ دیتا سرکار تے اسم تو قربان جائیے حضرت بی بی عائشہ صدقہ فرمو دیا نے میں کپڑے سندھی پیزا تے کپڑے سندھی آیا میرے ہاتھ بھی تو سوئی گئی دیکھ ہنیرا بڑا زی تے میں تلاش کی تھی پر لب بھی نہ تے اچانک ویکھیا سرکارا کون آگیا بولو سارے بولو کون آگیا مدنی کی آمد اچوں کے مدنی کی آمد سہنے کی آمد آقا کی آمد لجپال کی آمد محبوب کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرمو دیا نے جدو سرکار آئے نہ ہونا تے میں سوئی تلاش کر دی پیسے میں نے ملی نہیں سی لیکن جدو سرکار تشریف اللہ کی آئے سرکار آکے مسکر آئے مسکران دے نال اینا ایک چانن ہویا میری جڑی سوئی گم ہوئی تھی میں نو مل جانتی ہے آہا نبی کریم علیہ السلام دیا اس کو خونوں سے یہ خودنے جدو ایٹے سونے چیرے والے نو تکیا ایٹے یسینو جمیل زرفہ والے نو تک لیا کہ جدے چیرے دیویچو نور دیا لاتا پیا نکل دیا نے دل میں چی خیال کر دیئے اوے بے کوتا سیئے گیٹا سوڑا گے دل میں چی خیال کر دیئے میرا دل کرتا گے اے جیوے میرے قوانٹی اے دے غلاب پڑے میں مہمی کلمہ پڑ کے اے دی غلاب پڑ جاوا اے دے تہیمال کیا جاوا اے دے غلابہ جا شامل ہو جاوا حدودی بارکہ چکے بد دیئے ارد کر دیئے سونیا مدینے دیا تاج دارا تسی نے اپنے غلابہ لڑ پڑی کرم لوا دی فرمو دیئے سونیا چھتے توڑا کوئی ملاد کرتا ہے توڑا غلاب چھتے بیفن سجا دائے سونیا تسی ہوتے تشریف لے کیا دیئے میرے گوانڈیا نے توڑا ملاد کیتا سونیا تسی ہوتے تشریف لے کیا دیئے اے مہم ساکھ دیکھا جلوالیا میرا بھی دل کر دائیے میں نے بھی اپنے غلابہ جا شامل کر لاؤ میرے نبی نے کلمہ پڑایا تے مسلمان کر لیا مسلمان بھائیدت وجہ کرنا اے ستی سی تشگو تنسی جدو واقع کھل دیئے حدود غلابہ جا شامل سوہر اللہ نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیف نعرہ حدود خدا دی قسم میں میں آنو خواب کے ڈا سونا جنہیں سونا تشریف لے میرے نبی دی عدیث سرکار فرموندے نے مر آنی فی المنامی فقدر آنی فا ان الشیطان لا جت مسل فی سورت فرمایا جنہیں خواب میں آیا حقیقت جنہیں میں ہی آیا شیطان میری شکل بان سکتا نہیں فرمایا کہ جنہیں خواب جنہیں خواب جنہیں مینوی بیکیا نا فرمایا انہیں حقیقت جنہیں مینوی بیکیا تا ہی تیسی حضورتی بار کا ارض کرتے ہیں مدید نے دیا تاجدارہ جے اوتر نگاہ کے کرم کر کے سونیا اوتر تشریف لے یا انہوں دے ہو پھر سونیا سامیتو آتی محفل سجا کے بیٹھے اے سونیا چر بڑائی ہو گیا ہے پارا تو اتہ تیم ہو گیا ہے اے مدید نے دیا تاجدارہ اے تیرے خلابیں آئے بیٹھے نہیں تیرے عاشق آئے بیٹھے نہیں کسے دنیا دار واسطے نہیں کسے اپنے اپیے واسطے نہیں اے سونیا تیرے واسطے آئے پہنے اے مدید نے دیا تاجدارہ آج ساتھے تو بھی لگا کے کرم فرما دو سونیا آج ساتھے کاروی پھیرا پا دینا اے مدید نے دیا تاجدارہ جے تیرے قدم لگ جار کے میرے گھر میں چھپا ہارا یا جار گیا اے سونیا ابو ایوبن ساری دے کر جان والیا اے گازی جدو اسی راتی تالے بند کر کے ٹور جانے آن کڑیاں لا جانے آن پتیاں بند کر جانے آن ادھی رات او دیئے تیری اندھیری کوٹھڑی دے ویچے دیوا کی میں بڑھ دائے گازی مسکرہ پیندے نے سبحان اللہ گازی علمدین مسکرہ پیندے نے مسلمان ہے بھائیہ مسکرہ کے فرمو دینے ہو پچھڑو والے ہو کہ میری اے دکھوٹھڑی دے اندر اے دیوا کی میں بڑھ جانتا روشن کی میں ہو جانتی ہے آؤ میں تو انہوں تستاوا آپ فرمو دینے سنو اے پلس آلے ہو جنہوں دوسی تالے لا کے چلے جانتے ہو پتیاں بند کر کے چلے جانتے ہو پھر بگی ہوتاں گے میں بے خداوا اے 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 آ جانتا گے جنے ناتے اے تھے آیا اللہ اے سونا تشریف اللہ یا اللہ حضور دیکھ جلوہ گری ہو جانتی ہے تائیس ید اونٹی بار کا جہد کرتے ہیں سونا ہے آپ ہر آشکے کے گھر تشریف فلاتے ہیں سونا ہے آپ ہر آشکے کے گھر تشریف فلاتے ہیں جدا جدا خیار حضور ساتھے کر تشریف ہورآہ کیا کہاں کیا کہاں صرف وہ سبت نو نا بتے نا ہاتھ ذرا کھڑا کر کے کہہ دے میرے گر میں پیکوں جائے چراکا یا رسول اللہ آشاءاللہ حافظہ مجمع باگ گئی جیما تو سائیں آگ گئے اس سے جاگنا بھی پیائے تو پولنا بھی پیائے میرے گھرے میں پیکو جائے چراغایا رسول اللہ میرے گھرے میں پیکو جائے چراغایا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے گھرے میں پیکو جائے چراغایا رسول اللہ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے تے غلاماتیں شامل کر لیا ہے اور مسلمان بائیا ہویا کی صبح تا بیلہ ہی گھوندائے اے جدو بی بی اٹھ دی گئے عجیب منظر میں خدی پہئے اے را بھی صاف ہوئے نے بدار بھی صاف ہوئے پہنے اے لگ کر بھی پکنا پیا گئے چندیا بھی لگ دیا پیانے چندے بھی لگ دے پہنے چلاغا بھی ہوتا پیا ہے ہر پاسے جگمک جگمک دا انترام کیتا جانتا پیا ہے اتر کھلا رہے جانتے نے انہیں پوچھیا میرے شہر اے تیاریاں کیوں کرنا پیا ہے اے انترام کیوں کرنا پیا ہے اے چندیاں کیوں لانا پیا ہے اے چندے کیوں لانا پیا ہے اے ماں کیوں سجادا پیا ہے اوڈا بندہ بول کے آخدائے میری بی بھی سن لے جیڑا نبی راتی تے لوں کلمہ پڑھا گیا ہے انہیں خواب جب میں نوی کلمہ پڑھا کے اپنا گناہ پڑھا نعرہ اے تطبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت نعرہ اے تحقیم نعرہ اے ہائت انہیں اکی جنہیں راتی تینو کلمہ پڑھایا صرف تینوی کلمہ نہیں پڑھایا میں نوی کلمہ پڑھا مہمی تا ہوتا 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 ہے سونی نعفل سجائییونا آکیا بھی جمیں سوڑا او ترگوانیا یعال آیا ہے آج اسانز ہوتا ملاد کرنا جرسوڑا میرے گر میں پیکو چائے چرہک آیا سین اللہ میرے گھر میں بھی گو جائے چراغ آیا حضرت منصور بن عمار بہت بڑے بڑی یہ کامل ہوئے نہیں ایک وریہ بزار دے اندر لوکانوں کٹھا کیتا ہوئے تے حضور دا بلاد بیان کرتے پہنے حضرت منصور بن عمار حضور دی آمد آمد دا ذکر کرتے پہنے حضور دی آمد دے متعلق تذکرہ کرتے پہنے او در کی اوڈائے ایک بندہ جڑائے کے یہودی دا غلامے اوڈا نہ کرے او کروں توریائے سوڈا نینوازتے مالک نے پیجیا یا پداروں سوڈا لے گیا جدو پدار بیچے آیا ہے انہیں بیک ہے کہ بہت بڑی محفن سجی ہوئے حضرت منصور بن عمار کھڑے ہو کے حضور دی آمد آمد دا ذکر کرتے پہنے اوہ یہودی دا غلامے لیکن کلبہ حضور دا پڑیا ہوئے ہیں ایمان حضور تے بے کی آیا ہے جدو کنہ وے چواد پہئے ہیں اوہ حضور تے یا اس کو دنا سنا دن تے حضور کے سننا جدو کنہ وے چواد پہئے ہیں دوڑیا دوڑیا قریب آ جانا ہے انہیں جنو حضور دا ملاد سنیا آکے بے جانا ہے حضور تے منصور بن عمار نے ایٹا سوڑا حضور دا ملاد بیان کیتا انہوں واپس جانا یادی نہیں رہتا اوہ تے ہی بیٹھا رہ جانے گے حضور تے منصور بن عمار کیتے بڑتو ہاتے چہرے دا ذکر کرن کیتے بل لیل دیا زلفات دا ذکر کرن کیتے بازا قلب سردے کاجہ دا ذکر کرن کیتے فرمان لوکو سادہ نبی آیا جدو سرکار دی ملاتے باسادتو ہی تے کہنا تے بہارہ آگیاں سادہ نبی تشریف علیہ کیا ہے رب نے مامان اللہ لطا فرمان چھتے بیٹے یطا فرمان چھتے دوکہ ختم ہو گئے ہر پاسے رحمتہ ہی رحمتہ ہی ہو گئے اوہ بندہ جڑا یہودی دا غلامیں یہودی دا ناندارے جدو محفل میں جا کے دوستا پیٹھائے تے انہوں جاں دی لیا میں واپس جانا سی اچانک کی ہوتا ہے ایک سائل ایک فقیر ایک مگڑ وادا دوردہ دوردہ محفل دے قریب آندھائے آکے آکھ دائے منصور بن عمار تسی حضور دا ملات سجا کے بیٹھے ہو میرا بھی ایک مطالبہ پورا کرانے ہو آپ نے فرمایا پہ لیا یا ان والیا دس تیرہ کی مطالبہ ہے کہنے لکا حضور میں نو راب دے نہ دے اتے چار درم چائی دے نے میں نو راب دے نہ دے اتے چار درم چائی دے نے میں نو دے دیو حضور دے منصور بن عمار ملات حضور دا پڑ دے پیسن لوگ کی سن سن کے سبحان اللہ سبحان اللہ یاد دے پیسن حضور دیا مند نارے لگ دے پیسن آپ نے فرمایا بھئی حضور دا ملات سنگوانے ہو میں اعلان کرتا پیا ایس بندے نے میرے کو لیا کہ چار درم راب دے نہ دے منکے نے لاؤ میں اعلان کرتا وہ جیرا حضور دے ملات اس بندے نے چار درم دوے گا میں ہوں دے باتے چار دعا کر آگا جیریا رب ملاتے صدقے قبول کرنا بے گا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے کہکیر نارے ہاں دری ہاں دری ہاں دری ہاں دری کنے درم منگے نہیں سارے بولو چار درم جینا باقیہ سننا ہے ہاتھ چوکیا کو کنے درم ہے چار چار درم چہزت منصور بین آمان نے اعلان فرمایا فرمایا بھی حضور دا ملات سجی آئی تی حضور دے ملات میں چاہ آن والا کدھی خالنی نہیں فرمایا میں اعلان کرتا پیا چار درم دوے گا چار درم کنے دواما کرانگا چار دواما کرانگا توجہو مسلمان بھائیا ہونو بندہ جیڑا ہی کرو توریائی سودہ لینوازتے یہودی نے پیتیا جا سودہ لائے کیا جدو منصور بین آمان نے اعلان کی تا انہیں اپنی جیب دے چو چار درم کٹے تے کٹ کے منصور بین آمان سامنے راکھ دیتے ارد کیتی حضور لاؤ چار درم لاؤ میرے باستے مار نے ہر چکے فرمایا بیلیا دس تیری پہلی دعا کے لیے انہیں کتنی حضور پہلی دعا میری اہوے آپ نے دعا منگی لوکا کیا آمین آپ نے فرمایا دس دوچی دعا کے لیے انہیں کیا دور میری دوچی دعا اہوے آپ نے دعا منگی لوکا نے کہہ دی تا آمین آپ نے فرمایا دس انتی جی دعا کے لیے آپ نے انہوں نے دیبار کا جہاد چوک کے دعا منگی لوکا نے مل کے کہہ دی تا آمین آپ نے فرمایا دس بیلیا چوٹھی دعا کیری ہو کیری حضور دے ملال چوٹھی دعا کرانا چاہتا ہے انہیں دسیہ حضور میں آت دعا کرانا چاہتا آپ نے دعا منگی ساری دنیا نے حضور دا ملال سننوالیاں نے کہہ دیتا آمین ہوندہ کیے اُتر محفر ختم ہو جاندی ہے اے پتہ جلو چلتا چلتا کار جاندہ ہے اے دا مالک یہودی پچھن لگا کہن لگا میرے غلابہ کی گلے آج بڑا چر لا کیا ہے آج بڑا ٹیم لا کیا ہے آج بیڑا وقت لا کیا ہے آج تُو بڑا لیٹ آیا ہے تینوں وجہ کی ہے تو اچھو کرنا مسلمان بھائیا قربار جائیے اے حضور دا یاسکہ بولیا میرے نبی دا غلام بولیا میرے نبی دا پیار گڑوالا حضور دا سچا تے سچا غلام بولیا کہن لگا مالکہ میں کی تینوں دسا آج میں جلو سودا لین پدار بچ گیا میں بے کیا کہ سونی میں فل سجی ہوئیے لوکی پیٹھے ہوئے میں سبحان اللہ دیا وازہ یعودیا پیانے سبحان اللہ دیا وازہ یعودیا پیانے حضور دے منصور بھی نامار کھڑے ہوکے حضور دیا مدہ مدہ آخروں سمان بھی دیا مدہ مدہ سکر کر دے پی ایتا سونا سکر کر دے لے ایتا سونا سکر کر دے لے میں دوں پتہ ہی نہیں لگنا میں ہوتھا ہی بیٹھا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایتا سونا حضور دا ذکر کی تا قربان جائیے اور خدا دی قسم ہے جدو آشکہ دے سامنے جنو جیدن الپیار ہوئے نا جیدن الپیار ہوئے وہ دے سامنے وہ دا ذکر کرو فاٹ چہری تے مسکرہات آتا اللہ ایتا دنیا دا حال ہے نا سانو کسے دنیا دا نا پیار ہوئے نا سانو جناب دی اے جن سیاست دان انہ نا پیار ہوئے نا تے ساٹھے سامنے کوئی انہ دا ذکر کرے وہ عمران خان بڑا چنگا ہے بیندیر بڑی چنگی ہے نوان شریف بڑا چنگا ہے تے اسی کھیل جانے یا قربان جاؤ مسلمان بھائیو جنو حضور نال پیار ہوئے حضور دی زار نال جنو پیار ہوئے قربان جاؤں مسلمان بھائیو دھرا سننا سینے تھنڈ پی جائے گی کہن لگا مالکہ ہوں میں جدو ملاتی میں فلچ بیٹھتا ہوں تے حضور دی منصور بن امار حضور دی آمد آمد آ سوڑا ایتا سوڑا ذکر کردے پیسن اور فرمو دے پیسن او لوگو جا دو سا دے نبی دا نور پاک سیگتہ یامنا دے شکو میں جا جا دائے تے ہر رو جیڑے نبی آو دے پہنے آکے بشارتہ دے دینے او لوگو دنیا دی امنا او دنیا دے تیرا لابتن او لال دے گا جیڑا ساری کہنا دا بارشاہ بن کے آئے گا آخر و سمان نبی دی ماں پڑن والی اے راب دے حبیر دی ماں پڑن والی اے ارشاد راہی دی ماں پڑن والی اے راب دے باہی دی ماں پڑن والی اے تو پڑی خوش میں سماتے آکے مبارکہ دیندے پہنے نالیا پر بہتے پہنے لوگو جدو ساتھا نبی دنیا تے تشریف لے کیایا حضور دے چیرے ویچو نور دیا لاتا نکل دیا پہیاں سان سیدہ یا بنا پاک فرمو دیا نے کہ جدو میرا لال دنیا تے آیا تے فرمایا خارجہ بینی نور میرے ویچو ایک نور دی چلوا کری ہوتی میں بیکھیا سجی علی دیوار بھی روشن ہو گئی ایتر بھی دیوار روشن ہے اگے بھی دیوار روشن ہے پچھلی دیوار بھی روشن ہے کارا روشن ہو گیا جدو میں بار گلی بھی بیکھیا گلی بھی روشن ہے ہر پاسے جگمک جگمک ہوتی بھئی انہیک نور پھیل جانا آپ فرمو دیا نے او لوگ کو میرا لال جدو دنیا تے آیا انہیک نور ہویا انہیک نور ہویا ہجاب اٹھے جانتے پرتے اٹھے جانتے میں مکہ ویچ بینکے شام پہ بسرے دے محال ویدی بھی سبحان اللہ نارائے تکبیر نارائے رسالت نارائے رسالت نارائے تحقیر نارائے انہیک نور ہو جاندہ ہے ہر پاسے سیدہ یامنا پاک فرمو دیا ہے میرے ویچو نور خارج ہویا تے جیڑا رب پیجن والا ہے نا اوہی فرمو دا ہے قد جاکم من اللہ نور لوگ کو میں بھی نوری پیجن اور جیڑا آن والا ہے محبوب اوہی فرمو دا ہے اولو ما خلق ناہو نوری لوگ کو رب نے ہر شہ تو پہلے میرا نوری پیدا فرمائے میں کہنا ہم مسلمان ہے بھائیہ ہر پاسے جگمک جگمک کیوں نہ یو دیوارہ روشن کیوں نہ یون شام تے بس لے دے محل سیدہ یامنا پاک نو کیوں نہ نظر یون جیڑا نور والا جو آگیا ہے آہاہاہ جیڑا نور والا دی آمد آمد جو گی آفر صاحب تے پھر یقیناً میرا نبی کتابہ چوندہ کے سرکار تا صرف اگر مسکرات ہیں دی سنہ تے آج سامنے دندانے ویچ ویتھ سی تے سرکار جو تم مسکران دے سنہ نور دی ایسی لاٹ نکل دی سی جڑی آسمان آتا کہ جان دی تے میری سرکار جروہ دنیا دے تشریف علیہ کے آئے ہر پاسے نور اللہ نور ہو گیا کیوں کس واسے نور عزلی جمع گیا غائب حنیرہ ہو گیا نور عزلی چمع گیا غائب حنیرہ جدا جدا ایمانے کے حضور تشریف علیہ کے آئے حضور رہی نور دے نال ہر پاسے چانن چانن ہو گیا ہر بندہ ذرا اپنے ہاتھ جڑے خداوچ لڑا کے کہہ دے نور عزلی چمع گیا غائب حنیرہ ہو گیا نور عزلی چمع گیا غائب حنیرہ ہو گیا اے کملی والا آ گیا تھا تھا سریرہ ہو گیا بے حد بے حد بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبیرہ کر دی خود تو پردے میں رہا دنیا کو نکھانے کر دی لیے سامنے تصویر محمد کر دی کملی والا آ گیا تھا تھا سریرہ ہو گیا ٹلے نامو ٹلے نامو ہچوک جا کرو کملی والا آ گیا تھا تھا سریرہ ہو گیا آج بھی لادن نبی ہے کیا سہانہ نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور کے کملی والا آ گیا تھا تھا سریرہ ہو گیا لوگ کی عید تا چن بے وے دے تے موے کھا پئی رہا دے رے لوگ کی عید تا چن بے وے دے تے موے کھا پئی رہا تے رے چان مایا اڑتے نجریہ جا تے میں کر لائید سوے رے کملی والا آ گیا تھا تھا سریرہ ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا سریرہ ہو گیا تے چکیا ہویا آج ارشی بھی فرشول ہے تے کون رکھڑ مسکینہ دی لاجی آیا پامی شاہ تے پامی گناہ وے کھو تا سنے کے ترے در باجی آیا ارشا کرم کریم کمال کی تا کیا جو کامی رج رجی آیا صدی آباد بھی ناسر ایک لگنا بھی ناسر کیا جو کمال کی ورہا آ گیا تھا تھا سریرہ ہو گیا کملی ورہا آ گیا گیا تھا تھا سلیرا جن کے میفل ہوں میفل میں ضرور آتے ہیں کمری والا آ گیا تھا تھا سلیرا ہوں گیا انشاءاللہ ملاد دی پاک میفل سلیرا جیبا کے جنہ حضور کا ملاد سنواز جائے ہو سلیرا انشاءاللہ ملاد دی پاک میفل ہشر وچوی ساس ہجام رئی ہیں اتھے کٹھے ہو ساتھ نا تکھا نا تڑھا دی پڑھ کے سنا سلیرا جیبا سلیرا ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلا ہمارا نبی جانتی ایسا پاوری کے اسے بیلے سرکار نے آکے دے میں پھر ساری دی ساری بخشاوری کملی بارا آ گیا تھا تھا سمیرا ہو گیا بادا کیا ہے یار نے بادا کیا ہے یار نے آؤں گا دن ڈھلے بادا بادا کیا ہے یار نے آؤں گا دن ڈھلے واسطہ تجھے کدا کا سورج ہو جا تلے تلے اڑکن کملی بارا آ گیا تھا تھا سمیرا ہو گیا ایک کملی بارا آ گیا تھا تھا سمیرا ہو گیا آؤں مسلمان ہے بھائیو درد بھجو فرماؤں اون نے کیا وہ مالکہ تین کیا تسان ایٹا سونا حضورتا ملاد بیان ہنو دا پیازی میرا دل نے کیا تا اٹھ کے چلا جا کہندہ مالکہ میں ملاد سننا پیاس آتے اچانک کی ہویا ایک سائل آیا ایک فقیر آیا مکڑ والا آیا انہیں آکے چار درم دا مطالبہ کیتا کہندہ ملکہ منصور بن امار حضور دے ملادی محفل سجا کے بیٹھے ہو میں نو چار درم چاہی دینے رابطے نہ دے ہوتے مالک کہندہ فر ناستہ صحیح میرے نوکرہ فرقی ہوتا ہے کہندہ مالکہ کیے کہ میری جیو چجرے تیرے دیتے ہوئے چار درم سر میں جلدی نل کٹے تے کٹ کے منصور بن امار دے سامنے رکھ دیتے میں آکیا اے منصور بن امار انہیں چار درم مکے میں تو سائلان فرمایا ہے جینا چار درم دوے گا میں چار دعاوہ کرانگا رب جڑیاں ملا دے صد کے نل فوراں قبول کر لے گا اے منصور بن امار لاؤ چار درم للاؤ میرے باستے چار دعاوہ کر دو توجہ کرنا مسلمان بھائیا مالک نے جدو یہ نیگر سنیے جہودی نے جدو یہ نیگر سنیے کہہ لگا اے میرے نوکران پھر میں نوتا ستا سہی اور کیڑیاں دعاوہ کرانگی آئے ہیں حضور دے ملا دی محفظ کیڑیاں دعاوہ کرانگی آئے ہیں کیڑیاں دعاوہ قبول کرانا جانا ہے کی تیرا پڑو کی راہ میں کہ جلدی جلدی میریاں دعاوہ قبول ہو جانا ہے میں نوتا ستا سہی اے دعاوہ کرانگی آئے ہیں اور ذرا توجہ کرنا مسلمان بھائیا اوہ بندہ بولتا یہ اے آنڈا اے مالکہ میں حضور دے ملا دے محفظ پہلی دعا یہ کرائیے کہ میں نوکو نہ کرنا میں غلامہ تے غلامی بڑی اوکھی ہوتی یہ بڑی مشکلہ بیلا ہوتا یہ تے اس واسے رب دی بار گئے وچے حضور دے ملا دی محفظ وچے اے دعا مگدو رب میں نو غلامی تو نیچا تتا فرما دوے ترہ توجہ کرنا اے در غلام نے جدو گل کیتی ہے مالکہ مسکرہ پیدا گئے مسکرہ کی آخدہ اللہ تیری پہلی دعا قبول ہو گئی ہو جا میں تینو آزار کر چھڑی آئے دس دوچی دعا کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حید انہیں آکیا پہلی دعا تری قبول ہو گئی ہے خون دس تینوں میں ازاد کر چھڑی آئے دوچی دعا کے لئے دساں دوچی دعا کے لئے تیلی زبان اللہ دے میں نہیں دسنے ہاتھ چوک گئے دو میں ہاتھ چوک گئے با بازے بلند سینے دا ٹیلل آ کے ذرا حضورتی محبت اچھے گاج کے ذرا پیانا محبت کہنے سبحان اللہ کہنے لگا مالکہ پہلی دعا تا قبول ہو گئی ہے تُو میں نوازار کر چھڑی آئے اس سرکار دے ملاتا صدقہ آئے 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 حضور دے ملاتا صدقہ پہلی دعا قبول ہو گئی میں نوہ غلامی تو دی جات مل گئی آہ میں تینوں دس میں دوسری دعا کے لئے کرائیے کہنے لگا مالکہ تُوچی دعائے کرائیے کہ میں غریبا میں نوکرام میں غلامہ تے غلامہ کو پیسے بھی کوئی نہیں ہوندے وہ غریب ہوتے میں اس واسدے میں یہ دعا کرائیے اللہ پالے ہو رب دی بارگا چے دعا کرتا ہو رب میں نوہ گنی کرتے ہو پیسے عطا فرماتے ہو میں نوہ سرمایہ دار بناتے ہو جتوں کے نیگالوئی تے اونا نے دعا مگی لوکہ نے کہہ دیتی آمین مالک نے جتوں گالے سنیے مسلمان بھائیہ فوراں نے ایک ہزار دیرم کڈیا تے غلامہ چولی میں چپا کے کہنا یہ لے تو جی دعا قبول ہو گئی ہو دس تیجی دعا کیڑی کرائی ہو انہیں کیا دو دعا قبول ہو گئی ہو اور دس تیسری دعا کیڑی کرائی تے قیدہ اے مالکہ تیسری دعا میں یہ کرائی ہے کہ جو میں میں حضوردہ کلمہ پڑی آئے میرا مالک بھی حضوردہ ہی کلمہ بہت ایک ہزارہ سبحان اللہ میں جنہیں ایمان دارا حضوردہ ایمان لے کیایا جنہیں میں حضوردہ ملاد کیتا ہے میرا مالک بھی ملاد کرن والا پڑا ملاد سنن والا پڑ جاوے حضوردہ ایمان لے ایتر جدو مسلمان بھائیہ اس بندے نے جنہوں کل کی دی اجے گل مکمل ہوئی ہے دے انہیں کی وے کیا مالک دے لاب گلدے پہنے کلمہ جاری ہو گیا کیا کہنے کلمہ پڑ کے مسلمان ہو جانے ہیں حضوردہ ایمان لے لے سنن رہی جمیں تو حضوردہ کلمہ پڑی آئے میمی کلمہ پڑ کے ہن مسلمان ہو گیا حضوردہ ایمان لے کیایا جدو تین دعاوہ قبول ہو گیا ہن کہ لگا ہون میں نو ترس تا سہی جو چوتھی دعا کری مگایا اس میں فلد اندر حضوردہ بلا دی میں فلد چوتھی دعا مگا کیایا مسلمان بھائیہ اوپن بھائیہ بولیا کہنتہ ایمان کا چوتھی دعا میں یہ کرائیے کہ رب میری بخشش کرتے ہوئے میرے مانک دی بخشش کرتے ہوئے سبحان اللہ خطہدہ بھائیہ بھائیے میرے سارے بولو میرے مالک دی بھائیہ حضوردہ مالک دین بھائیہ کیا خطہدہ اوہ میرے غلامہ تین کام میرے باس ویج زڑ میں کر جھڑینے پر ایک بخشش کرنا میرے باس ویج نہیں ہے رب کر سکتا ہے بولو اے رب سارے بولو اے رب اے بڑیا میرا والے آسائیاں تے رب گریب نواز اپنے فضل کرمتی کھولے اے رحمت دادر و آو اپنے فضل کرمتی کھولے اے رحمت دادر و آو مالک نے جنہوں مسلمان بھائی اکھا میں چانس ہو آئی میرا مالک تا رون لگ پہ آئی اکھا میں چانس ہو آ جاندے شام پہ دی گے راتی جدو آکھ لگ دی گے اچانک میں کیا آوازوں دی پہی گے اے مالکہ سن لے سن لے جیڑا کم تیرے باس ویج زی توں کچھت دی آئے جیڑا کم اسی کر دے دے یا جا اسی ایلان کر دے بی ارسا تیری بھی بکشر کچھت دی تیرے گلارب دی بکشر کچھت دی جنہ ملاد سنیا اہاں دی بھی بکشر شو گئی ہے جنہ ملاد پڑیا ہو دی بھی آہاں تیرے بھی بخشش ہو گئی ہے تیرے غلام دی بھی بخشش ہو گئی ہے سارے بولو ملاد سنن والے دی بھی بخشش ہو گئی تو ملاد پڑھن والے دی بھی بخشش ہو گئی تو عزیز آن اکرامی اے میرے معبود ملاد صدق ہے اے حضور علیہ السلام دی ملاد صدق نال رب دعاوان قبول فروا لیتا ہے تے گناہ وانو ما فرما دندہ ہے ماشاءاللہ میں بہت مبارک دینام اپنے پائی منظور صحیح صاحب مجینہ نے سونی محفل دا انتظام اور احتمام فکرمائی ہے اور اللہم عزیز فضیر اللہ تعالیٰ انہ دی محبتانوں قیم و دیم رکھیں اور بہت ہی میں مشکور ہاں جنابے سارے عظیم ناد خان میرے مسئلہ کیا کہاہل سنو دا جماعت دے حافظ امد راستہ ماشاءاللہ بہت ہی بڑے پیار والے نے بڑی محبت والے نے اور انہ دے پیار دی وجہ تو اے میں اتحادلی خدمت ہویاں و دعا اللہ تعالیٰ سارے عزیز مل بیٹھنا اپنی بارگت قبول و محضور فرمائی و سرکار دے ملا دا سرکار سارے سارے عزیز مشکلان آسان فرمائی و مالیہ بلاہ اللہ سلام دے دو شہر اتباہ